باست خان صاحب کے قریبی دوستوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اس قسم کی اطلاعات بھی انٹیلیجنس انسیس کی طرف دیگیں کہ اس خاتون کی نیت ٹھیکنی ہے اور بلکہ بات اس طرح تک چلی گئی کہ شاید عمران غان کو سہر نہ دے دیا جائے اور یہ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے یہ میں پوری زمانداری صاحب کو بہت بتا رہا ہوں تیسرے آپ کو سن کر حرام جی ہوگی کہ عمران خان وہ کہتی ہے کہ میرا پہلا خامد جو ہے وہ مجھے مارتا تھا حقیقت یہ ہے کہ یہ خاتون جو ہے اپنے خامدوں کو مارتی اور انہوں نے عمران خان صاحب پر بھی ہاتھ اٹھایا جو کہ ایک انتہائی عجیب سی بات لگتی ہے اور جسے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حد تک مترفر ہو گئے کہ انہوں نے جب انٹریلیزن جنسیو نے بھی رپورٹ دی تو اس کے بعد ان کے پاس پچھارہ کار رنگا جی جی بالکل صداقت نہیں عمران خان صاحب کی طرح صداقت نہیں عمران خان صاحب انتہائی اس معاملے میں جریب آدمی ہیں لیکن اتنے بڑے جو ہیرویں ہیں ان کو ان کی زندگی جو ہے عجیرن کر دیتی اس کا تو انہیں جو جو میں نے سنے میرے اطلاع کے مطابق اور وہ کہتے تھے کہ ماری نائی فیز ای نائٹ میر نائٹ میر ایٹ ایل ایک فلم ہے اس کی بوری فکرہ بولتے تھے اور تقریباً بعض اوقات پر وہ رونے نک پڑتے تھے جو ان سے صلوق کیا جا عمران خان صاحب نے آج ایک خبر بریک کی بلکہ انہوں نے پہلے بھی بریک کی تھی آئی تنک 23 سپٹیمبر کو کہ جی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے جس کی تردید آگئی تھی انہوں نے کہا کہ جی ریحام خان نے عمران خان پر ہاتھ اٹھایا انہوں نے کہا کہ وہ ان کو زہر کھلا رہی تھی یہ ایک بہت بڑی خبر تھی مطلب بہت بڑا الزام تھا مجھے نہیں پتا آپ کو اس خبر کا کچھ بگراؤنٹ پتا ہے جی ہمارے سورسز جو اس حوالے سے کہہ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو عمران خان پچھلے ایک ہفتے میں عمران خان کے کھانے میں کوئی مشتبہ قسم کی چیز تھی جس کی وجہ سے انہیں فوڈ پائزن ہو گئی جو وہ ایک دو دن بڑے شدید قسم کے فوڈ پائزن کا شکار رہے ہیں اور پھر ان کے جو خیر خواہ ہیں انہوں نے انہیں کہا ہے کہ آپ جو ہے انہوں نے انہیں علام کیا انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کھانے کے حوالے سے جو آپ چیزیں کھا رہے ہیں اس کی ذرا چیکنگ رکھیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح کی چیز کھا رہے ہیں کوئی چیز بھی آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی یہ بات سامنے آئی کہ خیر خواہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ تو بڑے خیر خواہ ہیں ویسے تو ایک ہی خیر خواہ ہوتے ہیں جو کسی کسی کے ملتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو کوئی کوئی غلط چیز کھانے سے ہو جاتا ہے کوئی ایکسپائر گئے کہ کوئی چیز ایسی ایکسپائر کوئی کھانے سے ہو جاتا ہے مطلب ایکسپائری اس کی ہوتی ہے ڈیٹ کی ڈیٹ ہوئی بھی ہوتی ہے ادروائز یہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی ریاکشن ہو جاتا ہے یہ تھا یا ان کو کھانے میں کچھ ملا کے دیا جاتا ہے دیکھیں نادیا میں پچھلے تقریباً تین ماہ سے جو سٹوری بھی کہہ رہا ہوں بنی گالہ کے حوالے سے بنی گالہ سے اس کی تردید آ جاتی ہے لیکن دس دن بعد پندرہ دن بعد بیس دن بعد وہ سٹوری ٹھیک ثابت ہوتی ہے میں اس کے حوالے سے جو سپیسیفک آپ پوچھ رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے کوئی ایسی چیز کھائی تھی کھانا ایکسپائر نہیں تھا چیز جو کھانے میں کوئی چیز ایسی تھی جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلو پوائزننگ اس طرح کی کوئی چیز ہم کوئی لفظ یہ سلو پوائزننگ بڑا سخت قسم کا لفظ ہو جائے گا جانے کے لئے بھی تو لوگوں کو کچھ نہ کچھ کھلایا جاتا ہے نظامی صاحب نے کہا ہے تو انہوں نے فیر کٹ کہا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو جو اس حوالے سے تھا وہ کوئی سلو تو کیا عمران خان کا شک گیا تھا یا وہ جو خیر خواہ تھے جن کا تعلق کسی ایجنسی سے تھا ان کا شک گیا تھا جو آپ خیر خواہ کی بات کر رہی ہے تو وہ اگر میں تھوڑی وزاعت کر دوں تو وہ خیر خواہ کسی ایزا ادارہ نہیں آئے تھے وہ ہوتا ہے پرسنل تعلق ہوتا ہے انہوں نے پرسنل تعلق میں کہا تھا یعنی آپ اس بات کی توسیق کریں کہ وہ پرسنل کپیسیٹی میں آئے تھے لیکن تعلق ایجنسی سے ایتا ان کا مطلب تعلق خیر خواہ جان میں بات کرو تو ہوا تھا یہ کہ انہوں نے بتایا تھا اور اس کے بعد جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ریحام خان کا عمران خان کے کمرے میں انٹری بیند کرتی گئی تھی یہ ابھی آپ کو ریحام خان یہ اطلاع تو آج انہوں سے ہو رہی ہے نا ہم نے تو پہلے بتا دیا تھا عمران خان کے کمرے میں ان کی بیگم کی انٹری بیند تھی وہ اس وقت بیگم نہیں تھی مطلب آج سے ایک ابتہ پہلے ہمارے مطابق جو ہمارے سورسز ہیں وہ بیگم نہیں تھی اور وہ بنی گالہ میں رہ رہی تھے وہ دن کو بنی گالہ میں ہوتی تھی رات کو ایف ٹین میں ہوتی تھی دن کو بنی گالہ میں ہوتی تھی چونکہ ایک ایگریمنٹ تھا یہ چیز چھوک کروانی تھی ایک وربل ایگریمنٹ تھا وربل ایگریمنٹ تھا اور اس کو توڑا گیا موسیقی